موسیقی کیا سچ اور کیا ہے جھوٹ بات کریں گے ہم دو ٹوک نمسکار دو ٹوک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اشوک شروازتہ ایودیا میں رام مندر بنام بابری مسجد کا ویواد بہت پرانا ہے اور نہ صرف یہ ویواد پرانا ہے بلکہ یہ دیش کا ایک ایسا ویواد ہے جو آزادی کے بعد سے لگاتار دیش کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک بڑی دیوار بن کر کھڑا رہا ہے اور حالکہ یہ ویواد ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے لیکن اس بیچ سپریم کورٹ کی ایک اہم ٹپڑیز بارے میں آئی ہے اس نے ایک بار پھر سے یہ امیدیں جگہ دی ہیں کہ کیا اس ویواد کا حل عدالت سے باہر اور آپسی سمجھ کے ساتھ ہندو مسلم بھائیچارے کے ساتھ اس کا کوئی سمادھان نکالا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ معاملہ آستھا کا ہے اور بہتر ہوگا کہ دونوں پکش عدالت کے باہر مل کر آپسی سمجھ سے اس کا حل نکال لیں اور اس کے بعد کئی ساری پرتکریاں لگاتار آ رہی ہیں زیادہ تر پرتکریاں جو آئی ہیں وہ اتصاہ جگانے والی ہیں زیادہ تر پرتکریاں اس طرح کی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ ہندو مسلم مل کر اس پورے مسئلے کا اس ویواد کا سمادھان نکال سکتے ہیں جو دیش کے لیے اور اتر پرتش کے لیے ایودھا کے لیے بہت شب ہوگا تو آج دو ٹوک میں یہی ہم بات کریں گے صرف ایک سوال ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہم ویواد میں کم ہم اس کی صلح اور ایک سمجھ بنانے کے دشاہ میں زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ویواد تھا وہ ویواد ہے پرانا ویواد ہے لیکن ہم کیا اس میں سمجھ بن سکتی ہے اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر آ رہا ہے ہمارا آج کا سوال رام مندی بابری مسجد ویواد کیا اب بن سکتا ہے ہندو مسلم ایک تاکی مثال جہاں جو ویواد تھا وہ ویواد ختم کر کے کیا ایک مثال بن سکتا ہے جو ہندو مسلم ایک تاکی ایک نئی مثال ہو اور اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارا ساتھ دل سٹوڈیو میں تین مہمان جڑے ہیں پلیچہ کرا دے ہیں ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہمارا ساتھ بی جے پی کے سپوکس پرسن ہمارا ساتھ جڑے ہیں ہمارا ساتھ دوسرے امام عمر احمد الیاسی صاحب ہے جو کی الیاسی صاحب چیف امام ہے آل انڈیا امام ارگنیزیشن کے اور ہمارا ساتھ تیسرے مہمان پریم چند مشرا جی ہیں کانگریس کے سپوکس پرسن لخنو سٹوڈیو سے ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں محمد انسار رضا صاحب جو کی چیئرمن ہے غریب نواز فانڈیشن کے آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ اور سواگت سب سے پہلے میں امام صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے جو میں نے سوال اٹھایا اگر دیش میں یہ بھاونہ ہو کہ اس ویواد کو اب بھول کر کے ایک راستہ نکال لے ایک سمجھ بنا لے تو شاید بہت کچھ جو ہے دیش میں بدل سکتا بلکل ٹھیک بات ہے اگر آپ اسے دیش ہٹ میں سوچ کر اگر اس کا سلیوشن نکالنے کی بات اگر امانداری سے کی جائے تو ایک اچھی بات ہے بیسے تو سپریم کورٹ نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ اس میں سارے پکشوں کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور اس کا ہم نے سمرتھن بھی کیا ہے اور بہت ساری ارگنائزیشنز ہیں خاص طور پر مسلم پرسنل لابورڈ نے بھی اس کا سمرتھن کیا ہے سواگت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی مسئلے کا سمادھان آپسی بات چیت سے ہی بہتر نکل سکتا ہے اور ابھی پکشوں کو بیٹھ کر بات چیت کر کر اس پہ آگے بڑھنا چاہیے یہ ایک پوزیٹیو بات ہے ہاں البتہ اس میں ویسے تو ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو پکش ہے ان کو بات چیت کرنی چاہیے مگر ہم اس میں خاص طور پر چونکہ آل انڈیا امام اورگنائزیشن جو ہے اس میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ماملہ مندر کا اور مسجد کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اماموں کو اور پجاریوں کو بیٹھ کر اس پر بات چیت کرنی چاہیے ایسا ہم نے سجھاؤ بھی دیا ہے امام اور پجاری کیونکہ مندر مسجد کا معاملہ آپ یہ مانتے ہیں میں اس پر لوٹ ہوں گا ڈکٹر سمیت پاترہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دشاہ میں سرکار نے اس کا سواگت کیا ہے اتر پدش کے مکہ منتری نے اس کا سواگت کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس میں ایک پہل کر سکتی ہے سب کو بیٹھا کر یا پھر آپ کو لگتا ہے جو الیاسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو پکش ہیں اور خاص کر کے مولوی ہیں اور جو پجاری ہیں اور تمام آکھاڑے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں وہ سب لوگ بیٹھ کر اس کا حال نکال دیکھیں پہلی بات تو ہے سپریم کورٹ جو نے جو کہا ہے کل اس کو سمجھنا ہوگا کہ کون پکش میں بیٹھ سکتا ہے اور سرکار کیا کر سکتی ہے کل چیف جسٹس نے اور باقی ان کے ساتھ دو اور جسٹس بھی تھے جسٹس چندرچور بھی تھے اور جسٹس کال بھی تھے ان کے موجودگی میں جسٹس کہر نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا کہ یہ پورا وشہ ہے رام مندیج جنبھومی اور مسجد کا جو وشہ ہے یہاں سنسٹیو ہے یہاں سنٹیمنٹل ارثت آستھا کا ہے اور اس کے لیے ایک امیکیبل سلیوشن ہو سوہارد پوروک وطاورن بنا کے اس کو سلیوشن کوٹ سے باہر کیا جائے اور جو اگریوڈ پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھیں دیکھیں اگریوڈ پارٹیز میں سرکار امام پوجاری یہ آتے ہیں کہ نہیں الگ وشہ ہے اگریوڈ پارٹیز تین ہیں کیونکہ یہ تین جو عدالت میں گئے تھے اور جن کو لے کر سپٹیمبر دوہزار دس میں الہاباد ہائی کوٹ نے ایک ورڈک دیا تھا تو یہ اگریوڈ پارٹیز ہیں نیرموہی اکھارا ہے آپ کا رام جن مبھومی کا رامراللہ کا جو ہندو مہا سبھا ہے وہ ہے اور سنی وقف بوڑ ہے تو سبحاویڈ ہے کہ کوٹ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ تینوں بیٹھیں اور یہ بات کریں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کوٹ نے ایسا کیوں کہا ہے وہ ایسے کوٹ کے وشہ میں ہم لوگوں کو نہیں کہنا چاہئے کہ ہم چنتہ کر رہے ہیں ایک میکسیم ہے لیگل میکسیم کہ اگر کمپرومائز is better than a good legal suit کہ اگر کمپرومائز کے مادھیم سے ہم وشہ کو نتیجے تک لے جاتے ہیں تو وہ جیادہ اچھا ہوتا ہے کہ بسرتے ہم کانٹیسٹ کے مادھیم سے جائے کیونکہ دیکھیں کانٹیسٹ ہوگا تو ایک پکش جیتے گا ایک پکش ہارے گا تو اسے صدیوں تک صدیوں تک ایک ایسا واتاورن بنے گا جو کی سوہاردے پوروک نہیں ہوگا مگر جب کمپرومائز ہوگا تو منہ بجھا کر ہوتا ہے اس میں ایک اچھا ماحول رہتا ہے اور کئی بار جو پکش چھوڑتا بھی ہے وہ پکش بھی ہرش کے ساتھ خوشی کے ساتھ سامنے آتا ہے تو ایک ماحول الگ رہتا ہے تو کوٹ نے بہت بڑی بات کہی اور ایتیہاسک وچھے رہا ہے کہ چیف جسٹس نے خود اپنے آپ کو میڈیئٹ کرنے کے لئے آفر کیا ہے آج سے پہلے لگ بھگ نو بار میں اس پرکار کی باتچیت ہوئیں مگر یاد رکھئے اس میں پولیٹیشنز اتیادی مدہستہ کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ فیل ہوتا تھا پہلی بار جسٹس سسٹم جوڈیشیل سسٹم نے کہا ہے کہ ہم مدہستہ کریں گے اس سے ایک لیگل سینٹیٹی بھی ہوگا کہ اس کو ایک لیگل سٹم بھی ملتا ہے اور ایک الگ نیوٹرل طریقے سے یہ آگے بڑھ سکے لیکن سرکار کی بھومکہ کیا ہو سکتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے جو اس کے تین پکش ہیں اور باقی دیش میں کیونکہ بھاونہوں کا معاملہ ہے اور بھاونہیں سب کی جڑی ہیں تو کیا سرکار کی اس میں کوئی بھومکہ ہو سکتے ہیں اتر پردیش میں بھی آپ کی سرکار ہے کن میں بھی آپ کی سرکار ہے دیکھیں جہاں تک سرکار کی بھومکہ کا سوال ہے کل یوگی آدیت تینات جی نے بڑا سپشٹ کہا انہوں نے کہا کہ بطور اتر پردیش کے مکھے منتری کے روپ میں اگر کسی پرکار کا کوپریشن ہم سے یہ پارٹیز چاہتی ہیں تو وہ ہم کرنے کو تیار ہے سو بھاوی کے پارٹیز کسی پرکار کی بھی مانگ رکھیں گے کہ ہم اس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں اس پرکار کی سویدہ دے یہ سارے چیزوں میں سرکار چونکہ سرکار اس میں کوئی پکش نہیں ہے اگریوٹ پارٹیز میں تو جو بھی اگریوٹ پارٹیز چاہیں گے کہ اس پورے نیگوسییشن میں سرکار مدد کرے تو ہم کریں گے پریمچند مشرہ جی کانگریس کی طرف سے کانگریس کی طرف سے ابھی تک پرتیق رہے ہیں اچھی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھومکہ ہو سکتے جس میں سرکار کی مولویوں کہ تمام پکشکار جو ہے جس میں پکش جو جھوڑے وہن کی دیکھیں معنیت سربوچ چینیلے نے جو ایک طرح سے مسفیرہ دیا ہے اگر اس مسفیرے کو ہم دیکھیں تو اس میں سرکار کا کوئی پکش ابھی تک تو میں رہے خیال سے سمبھامنا دیکھتی نہیں سربوچ چینیلے کے اس آبزربیشن کو لے کر میں سمجھتا ہوں اس کی ایک دونوں پکش جو اس بیواد کو لے کر دعوے دار ہیں انہیں ایک بہت ہی پوزیٹیف طریقے سے لینا چاہیے اور کانگرس پارٹی کا ماننا ہے کہ سمباد کے جریعے ہی صدبہ قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو عتی سمبیدن سیل مسئلہ ہے اور اس پر کافی کچھ بیواد رہا اور کافی کچھ نقصان بھی اٹھانا پر ہے سمجھ کو تو یہ ایک سمجھ آیا ہے کہ اس بیواد کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور بیواد کا حل اگر بات چیز سے ہو جائے میں سامت ہوں بی جے پی کبارے بیتر جو کہہ رہے تو اس بھاونہوں سے کہ ایک بیواد کا حل سمباد سے کر ہوتا ہے تو زیادہ بڑھیا ہوگا اور میرے خیال سے وہ آنے والے سمجھ کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے تو کانگرس پارٹی اس بات کو مانتی ہے کہ پچھلے پچیس تیس برسوں سے اس مدے کو لے کر جس طرح سے ایک راجنیت کا ایک اوزار بنا لیا گیا تھا اب اس چپٹر کو بند کرنا چاہیے اور کوئی بھی پکش اس کو راجتک اینگل نہ دے اور اپنے پلٹیکل ہیتوں کو پیچھے رکھئے یہ سماج کا مسئلہ ہے اور اسے دیس کے لیے ایک اچھا باتارن بنانے میں صحیح ملے گا بلکل ایک ٹھیک آپ نے کہا اس پر راجنیتی نہیں ہو میں محمد انصار رجی صاحب آپ کے پاس لکھنوں آنا چاہ رہا ہوں میں نے آپ کا ٹیوٹ دیکھا تھا جس میں آپ نے لگ بگ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو بھی کہے گا وہ جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو سویکار کرنا چاہیے تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ سویکار تو کرنا چاہیے لیکن اب موقع ہے سب لوگ مل بیٹھ کے سلڈھانے تو شاید ایک نئی عبارت لکھی جا سکتی ہے عشوگ جی بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نئی عبارت لکھی جائے ہندو مسلمانوں کی اتحاد کی بہت ہو چکا ہے اب یہ مسلمان ہندو سکھی سائی بہت ہو چکا ہے لیکن آپ یہ بتائیے ماننیہ کورٹ نے جو ایک ٹپڑی کی ہے میں سمبیت پاترہ جی کی بات سے کل حد تک سہمت ہوں لیکن میں ایک بات سمبیت جی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے مادہم سے آپ کے تمام ویورز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل آپ یہ سوچتے ہیں کہ ماننیہ کورٹ نے فرمایا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر کے کر لیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن کیسے ہوگا جب سوامی سبرمنیم سوامی جیسے زہریلے لوگ باہر نکل کے دھمکی دیں گے ہمیں کہ آپ مان جائیے ورنہ ہم دو ہزار اٹھار میں قانون لاکر کے بنا لیں گے کیسے حل نکلے گا صاحب آپ ابھی سے ہمیں دھمکی دینا شروع کر دیا آپ نے ان کے جیسے لوگوں کی زبانیں بند ہوں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماننیہ کورٹ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں جو حکم آپ کا ہوگا پورا ہندوستان مانے گا چاہے وہ اچھا آئے یا برا آئے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن اب مسئلہ دیکھئے یہاں فستہ ہے کہ ان کے جتنے بھی لیڈر لیڈرز ہیں محتم سمیت پاترہ صاحب کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سمادھان نکلے کچھ چاہتے ہیں کہ یہ بنا رہے تو کیسے مسئلہ ہوں انسان عزیز صاحب میں آپ کو ایک منہ ڈوک رہا ہوں کیونکہ سمبیت جی کچھ ریاکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو مدد اٹھائے سمبیت جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کے نیتہ ہیں جو اس معاملے کو چاہتے ہیں چلتا رہے ہیں اور انہوں نے سوڈکٹو سوامی اکاز ذکر کی دیکھیں جہاں تک سوامی جی کا سوال ہے مجھے لگتا ہے یہ وشہ بڑا اکیڈمیکلی ڈسکس ہو رہا ہے سوامی جی کے پیٹیشن پہ وہ پی آئیل تھا جس کو کی ایک انٹروننگ پیٹیشن کے روپ میں سپریم کورٹ نے ان کو مین مکھے دھارا میں سہمت کر لیا اور پہلی بار دیکھیں سوامی جی کے کہنے پر ان کے جیرہ کرنے پر سپریم کورٹ نے اس پرکار کا ایک ہسٹورک وشہ سوامی جی کے کہنے پر کیا ہے تو سوامی جی کو تو سپریم کورٹ بہت زیادہ مان رہی ہے انسار راجہ ان کو کچھ کچھ کہہ رہے ہیں میں انسار راجہ کا سمان تو کرتا ہوں وگر سپریم کورٹ کو انسار راجہ سے بڑا مانتا ہوں دوسری بات ہے کہ سلیوشن کاؤں نہیں کرنا چاہتا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کے بیان کل سنے دیکھیں اس میں تلک ہونے اگر ہم پہلے ہی تلک ہونا شروع ہو جائیں گے تو ٹیبل تک نہیں پہنچ پائیں اور کل جس پرکار سے ہم نے مسلم پرسنل لاؤ بڑ کے بھی دو پرکار کے ویچار سنے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن ہو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نیگوسیشن ہو اس لیے اس میں ہم جیسے پروقتہ چاہے انسار راجہ جیسے نیتا ہوں اس میں بہت زیادہ توریت پرتکریہ نہیں دینی چاہیے ہم لوگوں کو اگریل پارٹی پر چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جو کہا انسار راجہ سا آپ کی پرتکریہ لگوں کہ ایک بڑی بات ہے جو سنبیت جی نے کہا یہ کہ ہر طرف ہو سکتا ہے اور ادھر سے بھی کچھ زفر ہے جلانی صاحب کے بھی کچھ بیان آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوٹ کا فیصلہ مانی گا اب سلح سفائی کی کوشش سڑک کے گھٹوں کی فوٹو کھیج رہے ہو کوئی خاص بات ہے کیا ارے کاکا میرے موبائل فون میں میری سڑک ایپ ہے جس سے پردھان منتری گرام سڑک سے جڑی کوئی بھی جانکاری سرکار تک بھیجی جا سکتی ہے سڑک سے جڑے سجھاؤ یا شکایت پر سرکار واجب کارے باہی کرتی ہے پردھان منتری گرام سڑک سے جڑی کوئی بھی بات میری سڑک اینڈرویڈ ایپ اب ہر پل میرے ساتھ سورج آیا چڑیا آئی اب تو برش کر لو بھائی شامی ڈھلی تو تارے آئی برش کرنے سے دانچ ازمگ آئے برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار دو منٹ ہر بار دو منٹ ہر بار سونا پری نئی پانی تو بلا دو چھ مہینے تو ہونے دے دودھ پیئے دادی دودھ پانی دے دو ابھی کچھ نہیں کچھ پہ کیوں نہیں کیونکہ چھ مہینے سے پہلے کچھ اور کھلایا پھیلایا تو ہو جائے گا دوست چھ مہینے تک صرف ممی کا ایڈو سمجھی آہے واہ جیسے سوٹ ٹائپ مجھے یہ گرین یا پھر براؤن ٹھیک ہے آپ یہ پیک کر دیں سیپ کتنے کا دیا بچے کو سنترہ ہی پسند ہے یہی دے دیجئے اگر آپ ماں بننے والی ہیں تو ایچ آئی وی ٹیسٹ ضرور کروائیں بچے کو ایچ آئی وی سے بچانے کے لیے جلد ہی پتہ لگانا اور وقت بھی دوائی دلوانا ضروری ہے کریں وہی جو بچے کے لیے ہو سہی ہر سرکاری اسپتال کے آئی سی ٹی سی میں ایچ آئی وی کی جانچ ایوان صلاح مفت اور گوپنی ہے دوٹوک میں آپ کے ایک بار پھر سو آگتہ آجامہ اہودیا میں رام مندل بابری مجید ویواد کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ایک اہم ٹپڑی کے بعد دیش میں یہ امید تو بندی ہے کہ ایک سلے سلے کے ساتھ ایک سمجھوتے کے ساتھ ہندو مسلم مل کر اس کا اگر ایک سلیشن نکال لیں ایک کوئی سمجھوتا کر لیں تو کیا یہ ویواد ایک مثال بن سکتا ہے ہندو مسلم ایک تاکی اسی سندر میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دلی سٹوڈیو میں تین مہمان جڑے ہیں ڈاکٹر سمبیت پاتر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ امام عمر احمد علیاسی صاحب جڑے ہوئے ہیں امام آگلیزیشن کے جو ادھیکش ہیں محمد انسار رضا صاحب ہمارے ساتھ لخناؤ سے جڑے ہیں پریم چند ہمارے ساتھ مشرا جی کانگریس کے سپوکس پرسن جڑے ہیں ڈلی میں اور اس سکت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ رہے ہیں ویجے شنکر تیواری جی جو کی بی ایش پی کے سپوکس پرسن ہے ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں ان کی ایک پرتکریہ لے لوں ویجے شنکر تیواری جی ہم بریک پر جاننے سے پہلے بات ہو لی تھی کہ ہم لگاتر بات کر رہے ہیں کہ کیا ایک سہرد پور ماحول میں ایک اچھا حل نکالا جا سکتا لیکن کچھ بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں جو سہرد کی جو کوشش ہے اس کو دھکا لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب وشندو پرشد کی اوفیشل لائن کیا مانی جائے کیونکہ پرمین تغلیہ صاحب کا کچھ بیان آئے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا لیکن وہاں پر مندیری بننا چاہی اس طرح کی کچھ بیان آ رہے تھے تو اس طرح کے بیانوں کو تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بیرام دے دینا چاہیے کچھ کوشش تو ہونی چاہیے حل نکالنے کی اشوگی سنڈو پرشد کی ایک لائن پہلے سے تہ ہے اور پہلے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں اور جہاں تک وارتہ کی بات ہے تو 1991 میں سندر شہر کی پردھان منطری تھے اگر وہاں کے ساکش مل جائیں پرمان مل جائیں تو مجھے جو ایکشن کمیٹی بابری کمیٹی ہے تو اپنا دعویٰ افاس لے لی لیکن اس کے بعد بھی جو راڈار سے ملے اور اس کے بعد جو خدای سے جو پرمان ملے وہ سب کچھ رکھنے کے بعد بھی یہ وارتہ پھلویا اور وارتہ سے بات ہے اور کل بھی جب یہ بات سوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم وارتہ ہمیں سمیت نہیں ہوں گے وارتہ کو نہیں مانتے ہیں تو ایسی پرسطی میں ایک ہی راستہ بستہ ہے کہ سندر میں جا کر بل لائے جائے اور بل کے مات جنتے رام مندر کے نرمان کا مارک پتست ہو یہ یہی ایک راستہ بستہ ہے تاکہ دیش میں جو لوگ بڑی بڑی بابلیں کر رہے ہیں مندر بنانے کا مارک پتست ہو مجھے لگا ہے چاہیے مارک پتست ہے م насколько بڑی بج pa آپ کیا امید چھوڑ چکے ان لوگوں نے کوئی ramen یں نکالا جا سکتا یا کیا بادش dismiss چاہیے بنانے کا لعلی مجھے جی مجھے پشplane ہو لیکن آشوکی ایک بات پکی ہے کہ ایک راستہ ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنا سٹینڈ پرارم سے لے کر کہ آپ تک ہمارا ایکی سٹینڈ ہم نے کبھی بھی نہیں بدلا ہے وہ سٹینڈ ہے سنسد میں بلہ کر کے ہی رام مندر کے ببے مندر کے نرمان کا مارج پرشت ہو سکتا ہے یہ ہمارا سٹینڈ پہلے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کی پرتکریہوں کے لیے میں الیاسی صاحب آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ڈکٹر سمبیت پاترہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں نہیں میں تو دونوں طرف سے کہا ہی نہیں کہ بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں میں نے کہا کہ سبرمانیم سوامی جی کے لیے جو آپ کے ویچار تھے اس کو میں خارج کرتا ہوں کیونکہ سبرمانیم سوامی جی کو بہت ہائی اسٹیم میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ سے سبرمانیم سوامی کے انٹروینشن پر ایک ایتیہاسک فیصلہ دے دیا خود مکھے نیادیش کہہ رہے ہیں کہ میں نیچے اترنے کو تیار ہوں اس لیے وہ سبرمانیم سوامی کا بہت زیادہ سمبانیم جی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سبی جی زبردستی آپ کو ہی لو بنا رہے ہیں کچھ بیان دونوں طرف سے آ رہے ہیں جی آپ اپنی بات رکھیں اچھا چھلیے آپ نے بھی کہا اچھوک جی آپ نے بھی کہا تو میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ پھر میر توگڑیا کا بیان سبرمانیم سوامی کا بیان یا اس طرح کے اور جو بیان آئے ہیں اور آپ کسی ایک مسلم لیڈر کا بیان آپ بتا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ فیصلہ چاہے جو بھی آئے ہم تو مسجد وہیں بنائیں گے کیسے کوئی فیصلہ کسی مسلمان کا بیان آیا کیا کسی مسلم پرسنل لابوٹ کا آیا ہو یا کسی تنظیم کا آیا ہو نہیں آیا دیکھئے سوامی 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 جی کہ سوال یہ ہے کہ ٹ Shaun Sambit Patera estivero مان رہے ہیں اب اللہ جانے وہ whoero مان رہے ہے تو وہی سمجھ سکتے ہیں آج اس کے طور پر ایکسپ نہیں کیا کسیل کے طور پر ایکسپ نہیں کیا کورٹ نے ابھی ان کو Ben Ben θg Penception을 کے طور پر ایکسپ نہیں کیا stick رہے ہیں آہ کےام ڈھوڑا پڑھائی کر کے آنا چاہیے س relatives ایک سنلہ ہے تو اور اس سے پہلے تنظیم بات کرے ہیں ایسیٰ نیجی کو کودھنا چاہ رہا ہے کمال ہے یہ کودھنا چاہ رہا ہے بیچ میں یہ کوئی پولٹیکل دیبیٹ نہیں ہے یہ سبحرمنہ ام سوامی پر دیبیٹ نہیں ہے سبحرمنہ ام سوامی پر پرپیرشن کر کے آئیے اور سبحرمنہ ام سوامی کے پی آئیل کو انٹروننگ پیٹیشن مان لیا گیا ہے ارثات اس کو مین پیٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یہ ساری تیاری میں اتنے کاغاز لے کریں ہیرو ہم چاہیں گے دیش کی جنتہ بنی رہے اور دیش کی اڈالتیں بنے علیہ السیزہ آپ کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کیا راستہ ہو سکتا ہے کیا جو دونوں پکش ہیں ان کو منانے کے لیے کیا دھرم گروہوں کی طرف سے چاہے وہ ہندو دھرم گروہ مسلم دھرم گروہوں ان کی طرف سے کوئی پہل ہوگی کیا ہم امید کریں کہ آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کر سب لوگ پکشوں کو بیٹھا کر اس میں کوئی راستہ نکالنے کوشش کریں گے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے آج ہی ہمارا اس پر آپس میں ویچار آج ہی ہوا ہے اور ہم نے سبھی لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک بڑی بیٹھک ہم دلی میں آپس میں کرنی چاہیے ہمیں اور سبھی لوگوں کو مطلب جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کو اور تمام جو سوشل لوگ ہیں ان کو تمام سب کو بلا کر ہم لوگ آپس میں بات چیت کریں گے ایسا آج سجاو آیا ہے ایسا سجاو آیا ہے اس پر آپ لوگ کام کریں گے ایک اچھی پہل ہو سکتی ہے اس طرح کی پہل کیا اور ضرورت ہے پریمچن جی آپ کو کیا لگتا ہے کچھ آوازیں ہم سن رہے ہیں جیسے جلانی صاحب نے بھی کہا کہ کوٹ کا ہی فیصلہ بہت سے لوگ ادھر بھی ہیں جو کہتے ہیں کوٹ فیصلہ کر دے سلح سے آپ کچھ نہیں ہوگے کہ پہلے بھی بہت کوشش ہو چکی دیکھیں دو تین چیز میں کہنا چاہتا ہوں جلانی صاحب ہوں یا سرمنی صوامی جی ہوں یا ابن اویسی صاحب ہوں بیان جو آ رہے ہیں وہ بیان سپریم کورٹ کے اس مسورے کے بعد نہیں آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے پہلے ہمیں پریاس کرنا چاہیے کنڈیشن کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی آپ اگر شرط لگائیں گے اور آج پھر انہوں نے دوبارہ بول دیا کہ ہم بل لے آئیں گے یہ انعوستق بیان ہے قانون کے دوارہ اس کا سمدھان نہیں سمبب ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس کی بھاونہ کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ چاہتا ہے اس کا سمدھان ہو اور آپسی بھائیچارہ قائم رہے اس دیس میں ٹکڑاؤں کی باتاورن میں آپ بل لیں گے قانون کے دوارہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ سمبب نہیں ہے اس پر کانگرس پارٹی اس پر شروع سے کہنا چاہتی ہے ایدھیا بیباد کا بل سے یا قانون سے اس کا سمدھان نہیں ہے دونوں پکش کی رجامندی ہونی چاہیے یا پھر سربو چنیلے کو پر چھوڑ دیجئے جو سربو چنیلے فیصلہ دیتا ہے اس کو ہم سب مال لیں سب یہ پکشوں کی سہمت ہی ہو اور بل جیسی بات پر کانگرس جو اعتراض جتا رہی ہے پھر سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے نیتا سبب روبرن سوامی وشن دو پریشت کا جو مطل اس پر ڈاکٹر سمبیت پاترہ کیا کریں گے میں اس پر ان کا پرتکریہ لیڈیں چاہوں اور ایک دو چھوٹے سے بریک کے بعد مشرا شکلہ جی کا نیا ٹی وی آرہا ہے تب ہی اتنے چمک رہے ہو دیوار پہ لگانے والا نائم ٹی وی ٹی وی دیکھنے ضرور پھولائیں گے بھولاؤ گے نا شکلہ جی شکلہ جی کا گھر کونسا ہے گھر تو یہ ہی ہے پر یہ ٹی وی آپ میدان میں لگا دو کیوں؟ شکلہ جی وہیں تو بیٹھتے لٹا لے کے اب وہ دیکھو شکلہ جی آگے دیکھو شکلہ جی وہاں جاتے ہیں تو یہاں موہ نہیں چھپانا پڑتا ترکھی کی نشانی صرف ٹی وی نہیں ہے جانی بھر میں شوچالے نہیں تو سامودہ ایک شوچالے کا استعمال کریں شوچالے کی عادت پکھی وہی اصلی ترکھی ایک قدم سوچتہ کی اور سورج آیا سڑیا آئی اب تو برش کر لو بھائی شامے ڈھلی تو تارے آئے برش کرنے سے دانچ ازمگ آئے برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار موسیقی موسیقی کھانا تو بہانا جوڑی کا افسانہ ہے یہ دیکھئے پیار کی باتیں کرتے کرتے چاول دال پہنچ جاتا پیٹ میں کیلا سیم سنترائی بھی نکل آتا پلیٹ میں ان کے چھلکوں میں بھی تو چھپا ہے ڈھیڑ سارا پیار انہیں کیسے ہم ویس جانے دے میرے یار تو چلیے لگائیں مشین بنائیں کمپوسٹ بے مسائے پھر دیکھئے کمال بھائیو دیکھئے کمال تو آپ بھی اپنے کالیج میں کمپوسٹ مشین لائیے اور یہ جو پھل سبزیوں کے چھلکیں ہیں ان کو اس میں ڈال کر کمپوسٹ بنائیے اس سے کمپوسٹ تو ملے گا ہی آپ کو کمپوسٹ بناو کمپوسٹ بناو کمپوسٹ بناو کمپوسٹ اپناو سچ بھارت مشین ایک قدم سچتا کی اور شہری وکاس منترالے دوارا جنہیت میں جاری سورج آیا سڑیا آئی اب تو برش کر لو بھائی شاہ میں ڈالی تو تارے آئی برش کرنے سے دانچت مگائیں برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار برش دن میں دو بار دو منٹ ہر بار اپنی بٹیا کے لیے ایک انوبام بچتی اوجنا اپنا آئیے بٹیا کے نام سکنیا سمرتھی خاتہ کھلوائیے نیونتم ایک ہزار روپے سے خاتہ کھول کر آپ اس میں سال آنہ ایک ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک جمع کر سکتے ہیں بالکہ کی پرہائی اور ویواہ کے لیے جمع راشی نکلوا سکتے ہیں آپ کی بٹیا ہے سب سے پیاری اس کے لیے ہے آپ کی ذمہ داری کھولیے بٹیا کے لیے سکنیا سمرتھی کھاتا خوشالی اور سمرتھی سے مضبوط ناتا دو ٹوک میں آپ کے ایک پر پھر سواگت ہے آج ہم ایودیا میں رام مندری بابلی مسجد بیوات پر بات کر رہے ہیں ایک سولیوشن کی طرف کیا بڑھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے جس طرح ویشارہ کیا ہے اور اب تک جو باتیں ہوں اس میں ظاہر طور پر سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سمجھوتا تو ہو لیکن کچھ پکشوں کی اپنی الگ رائے بھی ہے ہم ان رائےوں کو درکران نہیں کر سکتے سپریم سوامی نے جو کہا اس پر کچھ لوگ اعتراض جاتا آتے ہیں ویشن در پرشت جو کہتی ہے اس پر اعتراض آتے ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے بھاجپا سے ہے بھاجپا ایک بڑی پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے سب پکشوں کو ساتھ لے کر اور سب پکشوں کو ایک سیما میں رہ کر بات کرنے کو لے کر کیا بی جے پی اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ ویشہ سمجھنا آوشک ہے پہلی بات ہے جہاں تک سبرمینیم سوامی جی کا جو بل والا ویشہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں سبرمینیم سوامی جی کے اکیڈیمیک انسان اور ایک لیگل پوائنٹ او ویو سے شارپ ویکتی ہے جب ان سے پرشن پوچھا گیا کہ اس کے اپائے کیا کیا ہے انہوں نے یہ بھی اپائے سوچھایا آپ کو یاد ہوگا اوڈیننس کا ویشہ ہے لینڈ ایکوائر کر لینا پورا 2.77 اکرز لینڈ یہ تو پہلے بھی آ چکا تھا شنکردیال شرمان جی اس سے مراشتری پتی تھے ہمارے دیش کے تو انہوں نے اسی ویشہ پہ بات کی اکیڈیمیکلی بات کی ادھیاکش جی ارثات امیر شاہ جی سے جب یہ ویشہ پوچھا گیا تھا کہ کس ماندھیم سے آپ مندر کے ایشیو کو solve کرنا چاہیں گے انہوں نے دو ویشہ کہا تھا either by consensus or by contest consensus کا موقع ابھی سپریم کورٹ نے دیا ہے اگر یہ فیل ہو جاتا ہے 31 مارچ تک تو contest ارثات کوٹ میں کیس چلے گا سرکار کا یہاں کیسا رول ہو سکتا ہے facilitating role تو امیر جی نے کہا تھا کہ ہمارا رول یہ رہے گا کہ ہم کوٹ کو کہیں گے کہ تورتتہ کے ساتھ لگ بھگ ہر دن آپ اس کیس کو سنیے اور جلدی سے جلدی سیکڑوں لوگوں کے آستہ کے ویشہ کو دعان میں رکھتے ہوئے اس کو جلدی کریے یہ دو اپائے ابھی تک ہم نے سوچا ہے ایڈریس ہوگا دیکھئے الحباد ہائی کوٹ نے two-third, one-third کر کے distribute کیا تھا میں اگر براڈلی ہندو اور مسلمان کر کے نرمو ہی بولوں گا broadly اگر ہندو مسلمان کرے تو two-third ہندو کو دیا تھا one-third مسلم کو دیا تھا اور اس کو ابھی stay کر کے مہی دوہزار دس میں stay کیا تھا اپنے دوہزار گیارہ میں stay کیا تھا سپریم کوٹ نے اور فائنلی سپریم کوٹ نے اسے ہٹایا نہیں ہے سپریم کوٹ نے اس میں consensus لانے کی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں سپریم کوٹ کو بھی لگتا ہے تھوڑا give and take کر کے اگر وہاں آستھاؤں کو ہم سجو سکے تو یہ ہندوستان کے بہت اچھا ہو علیہ السی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ solution کیا ہو سکتا ہے دیکھیں solution جو بھی ہوگا وہ تو وقت بتائے گا مگر ایک راستہ کھلا ہے آپسی باتچیت کا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپس میں بیٹھ کر ڈائلوگ ہو اور بیٹھ کر آپس میں کم سے کم اس بات کی سہمتی تو بنے اور جس سے کی ایک راستہ کھل کے آگے بڑھیں فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے مگر یہ ایک اچھا ماحول میں ایک اچھی بات جائے گی راست ہیت میں ہوگی یہ بات آپ اس کو دھیان میں رکھیں چونکہ پوری دنیا میں بھارت ایک وش گروہ بننے جا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں بھارت اور بھارتیتہ کی ضرورت ہے بھارت کو مضبوط اور بھارتیتہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس پہل کے لیے ہم نے سواگت کیا ہے آپس میں باتچیت ہونی چاہیے راستہ کھلا ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بلکل ہو کانگرس پارٹی کا ماننا ہے کہ جب آپ کسی بیواد کا حل کھوجیں گے تو دونوں پکشوں کو کہیں نہ کہیں یہ قدم آگے یہ قدم پیشے ہٹنے کے لیے تیار ہو کر بات کرنا پڑے گا اور کوئی ایسے بکتب نہ دینا چاہیے جس سے استطیع اور بگڑے اور محل خراب ہو تو جو یہ لوگ جو اس مادیم سے دونوں پکش میں کچھ لوگ ہیں جو اس مادیم سے راز نیٹ کرتے ہیں اور راز نیٹ کرتے ہیں اور راز نیٹ کرتے ہیں اب بہت ہوا اس کو بند کریے سربو چنائلے کی بھاونہ کو سمجھئے اور میل جل کر ایک نیا بھارت بنانے میں پریاس کیجئے اس بیواد کا سمادان ہونا چاہیے اور اگر وہ رام مندر ہے تو رام مندر بننا چاہیے مسجد ہے تو مسجد بڑے یا دونوں بنیں کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے دونوں سماج کے دونوں برگ کے لوگ سنتوشت ہوں اور یہ بیواد سمادھ ہونا چاہیے سمجھ جی دیکھئے میں سمادھ اکیڈیمک پوائنٹ پہ ہی کروں گا اس میں کوئی دومت نہیں ہے باقی ہمارے دو ویدوان میتروں نے کہا کہ باتچیت ہونی چاہیے ہم بھی اس کے سہمت میں اکیڈیمک پوائنٹ یہ ہے کہ دوہزار دس میں جو تین جج کی بینچ تھی علاباد ہائی کورٹ میں انکلوڈنگ جسٹس ایسیو کھان ایک بات پر سہمتی ہو گئی تھی کہ وہاں رام مندر تھا اور اس کے اوپر مسجد بنا ہے اور یہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا جس کو کے کے محمد صاحب نے ہیڈ کیا تھا اس سمجھ کئرلا کے تھے انہوں نے یہ سپشٹ کر دیا تھا کہ وہاں ایک بھاوی مندر تھا اور میں یہ وائٹ پیپر لے کے آیا ہوں کوٹ کا ججمنٹ بھی پرانا لے کے آیا ہوں وائٹ پیپر میں بڑا سپشٹ تھا سید صاحب الدین جو کی اس سمیں آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ایڈ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ نیچے مندر ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس میں مسجد گری نہیں تھی اپنے ہاتھوں سے مسجد گرا دوں گا اور مندر نرمان کے لئے میں کھڑا ہوں گا کیونکہ یہ اسلام میں جب بھی کوئی باتچیت ہوگی لیکن کل ملا کر باتچیت کے لئے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تیاری ہونی چاہیے مند کی تیاری ہونی چاہیے اور یہ تیاری ہونی چاہیے کہ اگر اس باتچیت کو بڑھانا ہے اور اگر ایک سمجھوتے تک پہنچنا ہے تو تھوڑا بہت کسی کو تیاغ بھی کرنا پڑے تو اس کے لئے بھی تیاری ہونی چاہیے حالانکہ سوچل میڈیا پر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس ماحول کو تھوڑا بگاڑنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن امید کریں گے کہ جو کوششیں بگاڑنے کی ہو رہی ہیں ان پر بھاری پڑیں گی وہ کوششیں جو اس معاملے کو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں انہی امیدوں کے ساتھ توٹک میں آج بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا لخنو سے ہمارے ساتھ انسار رضا صاحب جو رہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی فلال اجازت دیجئے نمسکار